اور اگر مجھے اللہ نے کوئی استعداد دی ہے اور میں اگر کسی کی مدد کر رہا ہوں اس کو کوئی میں رشوت کے طور پر نہیں دے رہا اس سے میں کوئی ووٹ نہیں لے رہا اس کی اگر کوئی مدد کر رہا ہوں چاہے پیسے میں ہو چاہے مورل ہو چاہے کسی اور قسم کی 35 سال کا ایک رابطہ کمیٹی کا آدمی جو اہمینے بھی رہا فائدہ بھی اٹھایا سب کچھ کیا فلا کیا میں بہت کچھ ہے میرے پاس وہ تو کارکون کے لیے کچھ نہیں دے رہا ہے اسیروں کے لیے کچھ نہیں کر رہا اور ایک نیا آدمی آتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی اس نے آفیس ایس کھولانے میں اہم کردار ادا کیا کیا واقعی اس نے متحدہ قومی مومنٹ کے وہ عراقین جو بیچارے غریب تھے اور جیلوں تھکے کھا رہے تھے ان کی زمانتوں کے لیے پیسے دیئے کیا یہ صحیح ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پیسے دیئے یا نہیں دیئے لیکن ایک آدمی کا اگر ایک تعلق ہے کسی سے دوستی ہے کسی جگہ کے اوپر بیٹھ کے کسی کی مدد ہو رہی ہے تو اس نے پارٹی کے لوگوں کی مدد کی اس نے کسی پارٹی سے غیر لوگوں کی یا کسی اور پارٹی کے لوگوں کی مدد نہیں کی آپ لوگ صلاحیت والے لوگوں سے ڈرتے ہی کیوں ڈرتے ہم اس لیے ہیں کیونکہ ہماری جو پرورش ہوئی ہے اور جس پرورش سے ہم آئے ہیں جس اسکول کے اندر رہتے ہیں وہاں پہ اگر کوئی باسلائیت آدمی آتا ہے تو ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں کیونکہ ہم آرٹی فیچل اس میں ہیں اور ہم جس سسٹم میں چلتے ہوا ہیں آنے نہیں دیتے ہیں آپ لوگوں کو آنے نہیں دینے چاہتے ہیں ہم جس سسٹم سے آئے ہیں اس سسٹم میں ہم اختیار اور بے اختیار کی بات کر رہے ہیں تو اختیار اور بے اختیار کی جو بات کر رہے ہیں فاروق ستار گن کے ساتھ پرابلم کیا ہوا فاروق ستار نے نہ سینیٹ کی سٹریٹ کے لیے جھگڑا کیا نہ کسی اور چیز کے لیے کیا انہوں نے کہا کہ ایک باختیار سربراہ ہونا چاہیے اور پوری دنیا میں کیا اگر آپ ایک چھوٹے سے ادارے کی بات کر لیں کہ اگر ایک دکان ہے اور اس کا بھی اگر جو مالک ہے اگر وہ باختیار نہیں ہوگا مطلب آپ یہ چاہ رہے ہیں یہ نہیں خلطی تو تینہ ہوگا یہ کانسٹیٹیوشنز کے امیلیمنٹ جو یہ بتاؤں گا نہ پوچھوں گا لیکن کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے یہ بات سن لیجئے یہ بات سن لیجئے کہ بات ہی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک سربراہ کو آپ اختیار دیئے بغیر آپ یہ بولیں کہ اس نے ایک میٹنگ کے اوپر صحیح یا غلط کہیں فیصلہ کرنا تو اٹھ کر کے وہ بہار آئے گا لوبی میں اور فون کر کے پوچھے گا کہ آپ لوگوں کی مرضی کے وہ سربراہ نہیں چل سکتا سربراہ کو اختیارات ہونے چاہیے اس پہ کوئی وہ نہیں ہے میں آگے بات کروں حسنان صاحب کیا کہیں گے کہ واقعی ان کی پارٹی ٹوڑ گئی ہے اس میں جو ہے اختلافات جو پیدا ہوئے ہیں وہ صرف کامران ٹی سوری آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اختیار کی جنگ ہے جیسے فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرہمہ اور اس کا فائدہ کیا آپ کو پہنچے گا دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ کامران ٹی سوری تو ایشو تھا ہی نہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے کئی بار یہ ڈسپیوٹ سامنے آئے اور ایک دفعہ جب پچھلے وقت میں جب انہوں نے فاروق ستار پریس کانفرنس کر رہے تھے اور آمیر خان جب دبائی سے آئے تھے تو آپ نے ایڈیوٹ دیکھا تھا کیمروں کے سامنے کہ وہ کس طرح سے گئے تھے اور اندر کی جو یہ لڑائیاں تھیں بہت عرصے سے چل رہتی ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز بھی اپنے ٹیک سے ہڑ جاتی ہے اور معاملات مفادات کی منیات پر پیسے کی منیات پر چلے جاتے ہیں اور گزید تک کئی عرصے سے یہ عورتیں بھئی ڈیسائیڈ کریں میئر کس نے بننا ہے وہ کتنا پیسہ دے گا ڈیپٹی میئر کس نے بننا ہے کتنا پیسہ دے گا ایم پی ایم این ایل یعنی پہلی دفعہ کہ آپ جس کے خلاف لڑ رہے ہیں کہ آپ موروسی اور خاندانی جو ہے وہ سیاست کے خلاف لڑ رہے ہیں وہیں آپ موروسی وزارت بھی دے رہے تھے پانچ پانچ وزارتیں لوگوں کے پاس ہوتی تھی یہ وہ ساری چیزیں تھی جو ایک بہت بڑا ایلیمنٹ اندر ایسا تھا جو یہ ساری چیزیں باری کی سینیلائز کر رہا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ یہی ایک راستہ ہے آسانی سے آدمی جو ہے آ گیا سکتا ہے اس بنیاد پر آمیر خان سمیت ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ایک طور پہ بیٹھا ہے کہ جو یہ سب پوچھ کر رہا ہے دوسرا ایک جو سب سے اہم بات ہوئی ہے ہم ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک وہ ایلیمنٹ بھی موجود ہے جو ڈائریکلی آلتاہ وزین اور لندن کو سپورٹ کر رہا ہے ابھی بھی ہے ابھی بھی بھی اور وہ ایک عرصے سے کوشش کر رہا تھا کسی طرح کہ اس کو انٹرون میں کہہ جائے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لندن کا ڈائریکلی ان پر کوئی ابھی تک اس قسم کا بیانات نہیں ہے بلکہ انڈائریکلی انڈائریکلی میسیجز کیا جا رہے ہیں کہ آپ بادر آباد کو سپورٹ کریں میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں آپ کے پرام میں کہ یہ بڑی سیریس چیز ہے جو اداروں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ ایلیمنٹ اگر یہ مضبوط ہو جاتا ہے تو وہی لوگ مضبوط ہوں گے جو خدا نقلطہ پاکستان کے خلاف بائی سرگز سے پہلے اور اس کو جواز صرف یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہی بات ہم فاروق بھائی کو سمجھا رہے تھے گزیشتہ کئی عرصے سے بتا رہے تھے کہ یہ سارے لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے آپ کو اور نہیں کیا آج انہوں نے صرف سینٹ اور کامران ٹیسیوری کو جواز بنایا ہے اور اس جواز کی آپ کا پتہ ہے ڈپٹی کنوینیر رہے چکے ہیں خالد مقبول جس وقت ڈپٹی سب سے کمزور ڈپٹی کنوینیر تھے نہیں چلا سکے تھے ہٹایا ہے دالتا ہوتا ہے ہے گزیشتہ کنوینیر